موسیقی لیکن رات کے وقت معلوم یہ ہوا ہے ابھی تک وہاں پر جو تحقیقات کے مطابق کی کیمیکل کا گیلن جو ہے وہ کمرے میں بھہ گیا جس کی وجہ سے جو سوئے ہوئے میاں ریوی اور بیٹا رہے ہیں بے ہوش ہو گئے حسبتال منتقل کیا گیا جہاں پر جو یہ خاتون ہے جن کا نام زینب بتایا جا رہا ہے ان کا بیٹا ابراہیم وہ جا بھر نہ ہو سکے ہواہرے ساتھ موجود ہوں گے شفقت جٹ ہم ان سے بات کریں گے شفیق جٹ کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہواہرے ناظرین کو جی بلکل علی نیازی یہ خانگاہ دوگنا کا نواہی گاہ چھینے ورکار جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے بدقسمت خاندان کی خاتون زنانہ کپڑوں پر کیمیکل سے موٹی لگانے کا کام کرتی تھی جو کہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی رات سوتے وقت یہ گہلن زمین فرش پر گر گئی جسے سارا کیمیکل بہ گیا اور بند کمرے میں موجود خاتون زینب اور اس کا بیٹا ابراہیم اور شوہر آمر تھا جو کہ بہوش ہو گیا بہوشی کی حالت میں ان کو ہسپیٹل لائیا گیا جبکہ خاتون زینب اور اس کا بیٹا ابراہیم اپنی جان کی بازی ہار گئے اور بتایا جا رہا گئے جو شوہر تھا اس کا جو شوہر تھا آمر وہ اب خدرے سے باہر ہے شفیق احمد جٹ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خان کا ڈوگرہ سے اور خان کا ڈوگرہ کی یہ صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین آباد کے ہم نے خان کا ڈوگرہ سے بات کرتے ہیں قصور سے عوارہ کتوں کی بھرمار ہے قصور میں اور ایک چوبیس گھنٹوں کے درانے کے ایک روز کے اندر عوارہ کتوں نے تین بچوں سمیت آٹھ افراد تو کٹا ہے یہ عوارہ کتوں کا معاملہ بھڑتا چلا جارہا ہے کیونکہ پہلے جو ہے اس طرح کے انتظامات کیے جاتے تھے کہ عوارہ کتوں کا کوئی تدارو کیا رہتا تھا لیکن اب صورتحال کچھ اس کے برعکس نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آئے روز یہ حادثات رونما ہو رہی ہیں سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کر لیتے ہیں سعید کیا بتائیں گے اس معاملے پر سعید اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ یہ جو قصور میں واقعات بھڑتے جانے جا رہے ہیں عوارہ کتوں کے کاٹنے کے حوالے سے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں صحیح سے ہمارا رابطہ جو ہے ناظرین منقطع ہوا ہے لیکن یہ کچھ صورتحال قصور سے تھی جو کہ ہمارے آپ کے سامنے رکھی ہے جو کہ عوارہ کتوں نے تین بچوں سمیت آٹھ افراد کو کاٹا ہے جو زخمی افراد ہیں ان کو ٹی ایچ کیو ہسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے ناظرین ایک کچھ صورتحال تھی قصور سے رہو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ننکانہ صاحب سے راضی نام بات کریں گے جہاں پر ننکانہ صاحب میں شک کے بنات پر چھپن سالہ خاتون کو قتل کیا گیا ہے اور یہ جو خاتون کو قتل کیا گیا ہے بتائی جا رہا ہے کہ اس کے اکیس سالہ بیٹے جس کا نام سحیب ہے اس نے رہے اپنی والدہ کو قتل کیا ہے اس خاتون کو یہی بتایا گیا ہے کہ ایک سال قبل اس کے شہر نے تراک دی تھی یہ چھے بچوں کی ماں ہے جسے قتل کیا گیا ہے ننکانہ صاحب میں اس کا حوال ہم جانیں گے ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ ہیں عبدالحمید چودری عبدالحمید آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے عبدالحمید اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو یہ ننکانہ صاحب کی اس طرح اتحال ہے جو کہ چھپن سالہ ایک خاتون کو قتل کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہے چھپنمبر ایک سو بارہ علیہ آباد کے اپتالی سوالہ زوہیب نے اپنی چھپنگا سالہ ماں خوبرا بیبی کو جو چھے بچوں کی ماں تھی اس نے ایک سار قبل عبدالحمید سے اپنے خاموں سے تراغ لے کر عبدالحمید باجوا نمی شخص سے ساتھی بٹا لی تھی اس کا ایک سالہ زوہیب کو بہت دکھتا جس کے رانگ پر اتنے فائرنگ کر کے اپنی والدہ خوبرا بیبی کو مور کے راڑ اتار دیا اور پھر اس کی گردن تن سے جدا کر دی واقعہ کی اطلاف آ کر 13 صدر پلیس موقع پر گئی اور تحقیقات شروع کر دی ڈیڈ باڈی کو انہوں نے ہیڈکوارٹر گھنپ جا دیا اور ملزم جو ہے وہ فرار ہو چکا ہے پلیس میں کسی سالہ زوہیب کے لیے زرفتاری کے لیے ساتھیں مار رہی ہے ٹھیک ہے عبدالحمی چودری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہی تھے ناظرین اس خور کے بعد ہم کچھ بات کرتے ہیں سوات سے جہاں پر برباری کا سلسلہ جاری ہے سیاہوں نے سوات کا روح کر لیا ہے ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں فرحان خان فرحان خان کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو مرغزار پر جہاں پر دو دن سے باری شکاسی سلسلہ جاری ہے جبکہ بالائی علاقے کالاب اور مانم جبا میں بھی بارپاری کا سلسلہ جاری ہے اس وقت سیاہ موجود ہے ہمارے پاس آئے ہی تر اور یہاں کے خوبصورتی سے خوب متفضلز ہو رہی ہے ان سے بات کریں کہ وہ یہاں آ کر کیا فیل کر رہے ہیں جس نام نہیں آپ کا نام کیا کہاں سے آئی ہے میرا نام روپا سلسلہ بات شاہے ہیں کیا پیل کر رہے ہو آپ موسم بہت پیارا ہوئے بارش کی وجہ سے بادل وغیرہ جو آگے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ہر چیز پت پہنکا رنگ سے لے گئے یہ جپانی فل ہر چیز بہت پیارا لگی ہے تو کیا میسے دیں گے باقی جو نہیں آئی ہیں سوات کیا میسے دیں گے یہی موسم ہے اسی موسم ہے گرمیوں میں کیا مزہ آتا ہے بارشیں ہو تھوڑی سی برک پڑی ہو تو ہی مزہ آتا ہے ضرور ہیں اچھا آپ کیا میسے دیں گے آپ اسلام آتا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ موسم کوئی بھی ہو علاقہ بہت اچھا ہے ضرور ہیں بہت اچھی جگہ ہے بہت اندرکہ مزہ آتا ہے یہاں پر آئی ہے ہواہرے یہاں کی خوبصورتی تھی جو ہے وہ ٹھیک ہے فرہان قان ہواہرے ساتھ آپ موجود تھے سوات سے اور وہاں کیلو صورتحال تھی وہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے رابین چطرال کی بات کر لنے ہے چطرال مختلف اور نیاب پھولوں کی سرزمین کے علاقہ ہے وہاں سے ہواہرے ساتھ ہے گرمیوں میں فاروقی اور اس موسم میں جو وہاں پر صورتحال ہواہرے آپ کو دکھانا چاہیں گے گلماد کیا دکھائیں گے ہواہرے ناظرین کو چطرال کے خوبصورت جگہ میں کڑا ہو سی لشت اگر میرا کمرمین تک آسکے تو یہاں پر جو باغ ہے جس میں جو درخ لگے ہیں اس کا جو پتے ہیں وہ بالکل گولڈن کلر سنہی رنگ ہے اس کا بہت خوبصورت ہے اور اس سیزن میں یہ اس علاقے کا خصوص صحت ہے کہ موسم بہار میں رنگ برنگی پول ہوتے ہیں اور چطرال کو پولوں کا شہر کہا جاتا ہے مگر موسم خزان میں اس کے اپنے خوبصورتی ہے اور اس خوبصورتی کے وجہ سے دور دراز سے لوگ آتے ہیں ٹورسٹ آتے سیہ آتے ہیں یہاں پہ یہ جو اس سیزن میں جب سردی پڑ جاتی ہے تو سب سے پہلے ان کا رنگ توڑا سا زرد پڑتے ہیں پھر پنگ پڑتے ہیں پھر سرخ پڑتے ہیں پھر دوبار ازر پھر گر جاتے ہیں اس وجہ ہمارے ساتھ چطرال کے چلڈرن سپیشیلسٹ ڈاکٹر گلدار احمد صاحب کڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس خوبصورتی کا انسان کی دماغ پر انسان کی دل پر انسان کی صحت پر کس قدر اثر پڑتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنے ٹیم دینے کا ڈاکٹر صاحب آپ ایک خوبصورت جگہ میں کڑے ہیں آپ کی بیگرونڈ میں جو پتے ہیں درختوں کا بہت خوبصورت ہے گولڈن سونے کا جس طرح جس طرح جس پر کسی نے سونے کا پانی چڑھایا ہو اس خوبصورتے کا انسانی صحت پر کتنا اثر پڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بجا فرمایا فاروقی صاحب اس وقت چترال میں خزاں اپنے جوبن پہ ہے خزاں کے موسم کا چترال میں اپنا مزہ ہے اس میں مختلف درخت کے پتے مختلف رنگوں سے اپنے دیکھنے والوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں اور اس میں جو جن لوگوں کیا جو جمالیاتی ذوق ترو تازہ ہے ان میں جوبن پھر لاتا ہے اور آج کل چترال میں بھی اس طرح کا ماحول ہے کہ درختوں نے مختلف قسم کے پتے سجائے ہیں اور اپنے یہ سیاہوں کو اپنے باسیوں کو یہ اپنی طرف ترغیب کرتے ہیں اور اس کو دیکھ کر ان کا دل خوش ہوتا ہے ان کا دماغ ترو تازہ ہوتا ہے اور یہ بھی ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ اگر انسان اپنے ماحول میں خوبصورت منظر دیکھے اور خوش ہو رہے ہو جائے اس میں انسان کی دماغ میں ایسی رتوبہ تنسیکریٹ ہوتی ہیں پیدا ہوتی ہیں دماغ میں جن سے ٹھیک ہے گل حماد فاروقی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے چھترال سے اور وہاں کے لئے سورت خالت کی آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ریدن جنڈیالہ شیخ خان سے ہم بات کرتے ہیں وہاں پر سیول ویٹری ہاسپٹل واغہ گا گراؤنڈ جو ہے وہ بارشوں کے بعد اب وہاں پر نکاسی ابناہ ہونے کے ویلے سے گراؤنڈ ہاسپٹل میں جو حالیہ بارشوں کی وجہ سے اب یہ طلاب کی شکل اختیار کر چکا ہے اور متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی صد باب نہیں کیا گیا اور اس کے علاوہ اگر سیول ویٹری ہاسپٹل کی بات کی جائے تو اس کی سابقہ بیلڈنگ بھی خستہ علی کا شکار ہے اور پچھلے دنوں اس بیلڈنگ کی تمہیر نو کا کام تو کیا گیا ہے اور یہاں پہ اگر جو دیواریں بنی تھی وہ بھی اب خستہ علی کا شکار ہے اور حالیہ بارشوں کی وجہ سے اس پورے سیول ویٹری ہاسپٹل میں پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مختلف بماریاں یہاں پہ پیدا ہو رہی ہیں اور یہاں سے ڈنگی مچھر پیدا ہو رہا ہے اور یہ جنیارہ شیرہاں کا نواہی علاقہ ہے جبرامنڈی جس کی عبادی تقریباً ستر ہزار سے زیادہ ہے اور اب یہ بلکل عبادی کے مین اندرون علاقے میں سیول ویٹری ہاسپٹل جہاں پہ کافی دنوں سے پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مختلف بماریاں پیدا ہو رہی ہیں لیکن مطلقہ انتظامیاں کی جانب سے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور اس پورے علاقے کے لوگوں سے بھی ہماری اسموالے سے بات ہوئی ہے وہ بھی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایک طرف تو حکومت کی جانب سے غریب عوام کو رلیف دینے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور دوسری جانب اس پورے علاقے میں یہ صرف سیول ویٹنری ہاسپٹل کا مسئلہ نہیں ہے پانی کی نکاسی کا سلسلہ نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ پر ان پورے علاقوں میں پانی کے گھڑے بنے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے مختلف بماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور ڈنگی مچھر پیدا ہو رہا ہے اور دوسری جانب حکومت کی جانب سے ڈنگی بجاؤں میں ہم جا رہی ہے لیکن اس طرف ڈسٹر کی انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی متعلقہ انتظامیہ خموش تماشا ہی بنی ہوئی ہے اور خواب خرگوشاں کے مزے لے رہی ہے مزید علاقہ موجودی ہے کیونکہ عظمت علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے جنڈیالا شیر خان سے وہاں کے صورتحال آپ نے حوائی ناظرین کے سامنے رکھی آپ کا بہت شکریہ ناظرین قوالیہ سے ہم بات کرتے ہیں قوالیہ میں بجلی کے قیمتوں میں بیجا اضافے سے شہری پریشان نظر آ رہی ہیں یہ لوگ کیا کہتے نظر آتے ہیں ملک عابد اسلم ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کرتے ہیں عابد اسلم آپ کیا بتائیں گے حوائی ناظرین کو گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے بجلی کے قیمتوں میں روپے کی عامدنی رکھتا ہے اس کے ویل میں جو اضافے آ رہے ہیں جو قیمتوں میں جو اضافے ہو رہے ہیں اس نے غریب عوام کی کمر جو ہے توڑ کر رکھتے ہیں اس وقت موجود ہے وابڈا کمپلیکس کمالیا میں یہاں پر بھی جو لوگ ہیں بیجا جو ٹیکسز کی وجہ سے جو جی ایسٹ ٹیکسز اور ایف پی ٹیکسز اور دیگر جو ٹیکسز شامل کیے گیا ہے جس کے بارے میں عام آدمی کو علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں لوگ یہاں پر پریشان دکھائی دیتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک کنزیومر وابڈا موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جی اس وقت بیل جو آ رہے ہیں ہمیں وہ گرمیوں میں بھی اتنی ہی آتے تھے اور اب یہ سردی کا موسم ہے اتنے ہی بیل آ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ ٹیکسز بیجا ٹیکسز آتے کہاں سے ہیں ہماری امران خان اور گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس پر نظر سان نہیں کریں اور یہ ہمارے لیے اور لوگوں کے لیے گریب عوام کے اساس کے لیے سوچیں کہ ان کے لیے ہم نے کیا ریلیف دینا ہے جی یہ بتائیں کہ یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے گریب عوام کے لیے اس کے بارے میں جو ہے جو بارہ تیرہ ہزار بات کماتا ہے اگر اس کا بیل لی چھہ ہزار آرے تو وہ گزارہ کیسے کرے گا ہمیں چاہیے کہ ہم گورنمنٹ سے اپیل ہماری گریب عوام یہ اتنے زیادہ بیل کہاں سے ادا کرے گی اگر یہ سردیوں کے موسم میں اتنے بیل لارہے تو گرمیوں میں کیا بنے گا جی بالکل جیسے کہ آپ نے جانا کہ ایک عام شہری نہیں بتایا ہے کہ ایک عام آدمی جو دس سے بارہ زار پر مہانہ کماتا ہے تو اس کے جو بل ہمارے ساتھ آپ موجود تھے قبالیہ سے وہاں کی صورتحال آپ نے ہوایی ناظرین کے سامنے رکھی ناظرین ایسی کچھ صورتحال جڑا والا کے لوگ بھی پریشانی سے دوچار ہے وہاں پر بھی پیٹرول اور بجلی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہے ہوایرے ساتھ کمر عباس ہم ان سے بات کرتے ہیں کمر کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے دودھوں اس وقت جڑا والا کے جو ہیڈ فیسکو کا دفتر ہے اس جگہ پر موجود دفتر کے بالکل سامنے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ موجودہ مہنگائی ہے جو حکومت کی طرف سے غریب عوام پر جو بم گرائے جا رہے ہیں کبھی تو وہ سبزیوں کی قیمتیں بڑھا کر گرائے جائے ہیں کبھی وہ بلوں میں اضافہ کر کے گرائے جائے ہیں گیس کی بھی قیمتوں میں اضافے کیے جا رہے ہیں ہر تمام چیزیں جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کیے جا رہے ہیں عوام جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ نیچے کی نیچے جا رہی ہے بجائے اس کے کہ عوام کو رلی ملے مگر عوام اس وقت بہت ہی پریشان ہے میرے ساتھ اس وقت شہری موجود ہے جو کہ موجودہ دور میں بیجلی کے بلوں میں اضافے کی منظوری ہوئی ہے اور وہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ غریب عوام پر بم گرایا جا رہا ہے عوام جو ہے وہ سراپہ احتجاج ہے اور ان کا کہنا ہے کہ خدارہ جو ہمیں ان سے بچائے جائے اس وقت ہمارے ساتھ اہل علاقہ موجود آئی ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس والے سے کیا کہتے ہیں جو بلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے حکومت کی طرح سے آپ اس والے سے کیا کہیں گے بہت زیادتی ہو رہی ہے جی بہت انتہائی زیادتی ہو رہی ہے جو پہلے گورمنٹ تھی وہ سستی تھی اس سے پہلے بھی مہنگی تھی اب بھی مہنگی ہے یہ پہلے گورمنٹ اچھی ہے یہ بہت احتجاج ہے جو بیجل کے پہلے آتے ہیں وہ دو سو گناہ زیادہ ہیں سبزییں مہنگی ہیں تاڑے مہنگی ہیں چینی مہنگی ہیں اٹھتا روپے کلو چینی تھی اٹھتر پہ کلو چینی مر رہی ہے جو ٹماتر ہے وہ دو سو تین سو چار سو پہ کلو بزار مہنی رہے اتنی مہنگی ہو گئی ہے خدارہ اتنی زیادتی ہے اور اچھی نہیں ہے آپ بتائیں یہ ہے بھائی جن ویلکل ایسے ہی ہے یہ جو حکومت آئی ہے نا اس نے اخیر کارچھڑی انسانوں کے ذات اتنا ظلم کیا مہنگائی کا اتنا بڑا بام گرا دیا کو آدمی اٹھی نہیں سکتا بہت ظلم کر رہی ہے پارڈی جی جیسا کہ آپ نے سنا جو غریب عوام ہیں اہل علاقہ موجود ہیں وہ سراپہ اتجاج ہیں ان کا کہنا ہے خدارہ جو حکومت ہے حکومت کی طرف سے جو بم گرائے جا رہے ہیں منگائی کے وہ خدارہ فل فور ختم کیے جائیں تاکہ غریب عوام جو ہے وہ ایک سخ کا سانس لے سکے کمر عباس ہمارے ساتھ آپ موجود تھے جڑاوالے سے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو وہاں کی صورتحال بتائی ہے فقیر والی سے راضی نہ بات کر لیتے ہیں جہاں پر ادویات حکیمتوں میں ہوش اربائی زافر سے عوام پریشان نظر آ رہی ہے لوگ پریشان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عبید الرحمن ہم ان سے بات کریں گے عبید الرحمن آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے میں اس وقت فقیر والی کے ایک میڈیکل سٹور پر موجود ہوں جہاں پر روز مرہ کی چیزوں میں بے پناہ اضافہ ہونے کے ساتھ میڈیسن کی قیمتوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے غریب آدمی کے لیے اب علاج کرانا ایک خواب آن چکا ہے اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہے انجمن تاجران کے جنرل سیکٹری ڈاکٹر جوید مجید صاحب ان سے بات کرتے ہیں تبدیلی سرکار کی گورنمنٹ آنے کے بعد میڈیسن کے ریٹ بہت زیادہ پڑھ گئے ہیں تقریباً تین دفعہ ریٹ بڑھ چکے ہیں امران خان نے آج سے چار پانچ ماہ پہلے کہا تھا کہ بہتر گھنٹے میں ریٹ واپس ہو جائیں گے لیکن واپس ہونے کی وجہ تقریباً دو تین دفعہ بڑھ چکے ہیں جیسے ٹرائی فورج ایک میڈیسن ہے اس کے ریٹ ایک سو کچھ جتر پہ تھا لیکن پانچ سو روپے ہو گیا انسولین جو ہے وہ چھ سو روپے کی وجہ نو سو روپے کی ہو گیا اگریب آدمی بہت پریشان ہے بیٹسن اتنی زیادہ مہنگی ہو گیا پہلے جو بندہ دا دن کی دوائی لے کے جاتا تھا اب تقریباً دو یا تین دن کی دوائی لے کے جا رہا ہے پڑی مشکل سے وہ قدارہ کر رہے ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ تبدیلی سرکار کا یہ جو وعدہ تھا کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا یہ صرف ایک نعرہ بن کر رہے گیا ہے اور امران خان نے جو کہا تھا کہ بہتر گھنٹوں کے اندر ہم ان دوائیوں کی قیمتوں کو واپس لے لیں گے لیکن وہ اب تک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے کروڑ حالی سائنس کے ناظرین ہم بات کریں کروڑ میں جہاں پر مستق بچوں کے لیے ضروریات زندگی جو ہے ان کے سکولوں میں مہیا کی گئی ہیں سٹالز لگائے گئی ہیں کیا حوال ہے یہ جانیں گے انور شاہ سے انور شاہ آپ کیا بتائیں گے اس وقت موجود ہوں فتح پر کے نواہی چک دو سو اٹھائیس میں جہاں غریب بچوں کے لیے ناظر شاہ گلانی کی جانب سے تمام ضروریاتی زندگی کے اشیاء کا فری اسٹال لگائے گیا ہے جہاں غریب بچوں کو تمام تر اشیاء مفت فرام کیا رہی ہیں اس وقت میرے ساتھ ناظر شاہ گلانی بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں سر یہ اسٹال آپ کب سے لگا رہے ہیں اسٹال کے لگانے کا مقصد کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن جی مجھے دوسرا سال ہے جی پچھلے سال میں فرس ٹیم سٹارٹ کیا تھا دوسرا سال میں یہ اسٹال لگا رہا ہوں سکول میں لگایا گیا ہے گورنمنٹ سکول ہے اور گورنمنٹ سکول کے جو بچے ہیں نو ڈاؤٹ وہ سارے پور ہوتے ہیں موسٹلی طور پر تو ان کے لیے یہ اسٹال لگایا گیا ہے جس میں ان کو فری آف کاسٹ جوتے شوز ورزیاں جرسیاں سارے کچھ دیا جارہے ہیں ان کے ساتھ ان کے والدین جو بھی ہیں ان کو بھی دیا جارہے ہیں اور آپ کے نیوز چینل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے میرے ساتھ کوپریٹ کیا اور اسی نیوز چینل سے کے تھرو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نیکسٹ بڑھ چڑھ کے جو لوگ اس بار حصہ نہیں بنے وہ میری اس کمپین میں میرا حصہ بنیے گا میں شکر گزاروں تمام لوگوں کا اور آپ کا بھی جب لکن ان کا کہنا تھا کہ میں نے پیچھلے سال بھی پیکہ انور شاہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے اگاہ کر رہی تھے ناظرین یہ کوئی صورت حال کروڑ کی تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے سرگودہ سے ناظرین ہم بات کریں گے جہاں پر ناروے کی حکومت خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جارہا ہے پردنیا میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس طرح سے ناروے میں قرآن مجید کی بے حرمت کی گئی اس حوالے سے امت مسلمہ سیخ پا ہے اور احتجاج ریکارڈ کریا جا رہا ہے اسی طرح سے سرگودہ میں بھی ہے کہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ حافظ مہتسم ارجمند ہے مہتسم آپ کیا بتائیں گے ایک بلک مسجد کے پاس آپ کو میں بتا جانا ہوں کہ ناروے حکومت کے اندر ایک ناروین شخص نے قرآن کی بے حرمت کی اس پر پوری امت مسلمہ احتجاج کر رہی ہے اور ہمارا ایک فرزندہ اسلام عمر علیاز اس نے موقع پر پہنچ کے اس کو سمجھایا اس کو مار بھگایا تو اس حوالے سے پوری دنیا کے اندر ایک غم و غصہ پایا جا رہا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام مسجد بھی ماتے موجود ہیں عالمی ختم نبوت تو اس کے عرقین بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا جذبہ ہے کس حوالے سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اسلام علیکم جی جنافی بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان یا جو اقوام ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو قتلہ غارت نہ کریں اور دشتگردی جو مسلمانوں پہ یہ تومد لگاتے ہیں کہ مسلمان دشتگرد ہیں ہم اگر خدا کا ہمیں ڈر نہ ہو رسول کا ہمیں خوف نہ ہو تو اللہ کی قسم ان کا ایک گرجہ ہم نہ چھوڑیں لیکن ہم مسلمانوں کو بھی منع کرتے ہیں غرطہ کہ ان کے گرجوں میں یہاں نوری بلاک کے سامنے آگ لگی میں خود جا کر کے ان کے گرجے میں جا کر کے ان سے قاتل کہا کہ اگر آپ کا نقصان کسی مسلمان نے کیا لکھ کا ہو دو لکھ کا ہو میں بھرنے کے لئے تیار ہوں لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے نہیں کیا نہ وہ بتا سکے تو لہذا ہم پوری دنیا کو پوری دنیا مغربی اقوام کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ انسان کے بچے بنو بس کرو ہر چھ مہینے کے بعد ہر اٹھ مہینے کے بعد جناب والی تم کبھی قرآن کی توعین کبھی نبی علیہ السلام کے خاکے کچھ لکھ شروع کر دیتے ہو تو یہ آپ برک لگا لو ایسا نہ ہو کہ یہ مسئلہ بینو الکامی چور پہ پہ پھیل جائے اور تمہیں بینو الکوامی چھیڑ جائے پاکستان کے اندر مسلمان کی اکثریت سے رہتے ہیں اور پاکستان کی افواج پاکستان کے افراد پاکستان کے حکمران ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین لودرہ میں بھی نوروے حکومت اقلاف اتجاجی مظاہرہ وہاں بھی کیا گیا ہے اس اتجاجی جو مظاہرہ وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں ہسنین سندھو ہسنین سندھو کیا بتائے گا اس حوالے سے ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف جو ہے آج پنجاب بار کونسل لاہور کی کال پر جو ہے وہ دسٹرک بار کونسل لودرہ کروڑ پکا اور دنیا پر میں جو ہے مکمل طور پر ہردالہ آج وکلہ جو ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ سینئر قانوندان موجودہ ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کی ہردال کے حوالے سے اور جو ناروے میں قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ناروے میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا ہے اس کی پوری دنیا پورے اس مسلم امت مضمت کرتی ہے اور یہ لمحہ فکریہ کی بات ہے ہر سال ہر کسی نہ کسی دن مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلا جا رہا ہے تو میرے پوری مسلم امت سے اور تمام مقبع فکر کے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ جاگر کیا جائے اور کفار کو پوری دنیا کے کفار کو اس سے روکا جائے اور اس طرح کے واقعات کو اور میں خراج تحسین پہ شکرتا ہوں رشید کوسائی کو جس نے اتنے بڑے مجمع میں اس لائین کو اس لانتی کو بھرے مجمع میں اس طرح بے عزت کیا اور وہ غازی ہے اس وقت امت کا غازی ہے کہ اس وقت ان علاقات میں اس نے بڑے بہادری اور جلت کا مظاہرہ کیا اس طرح ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور ہم پورے مسلم امت اس بات پر متفق ہیں کہ اس طرح کے واقعات کی مضمت کریں اور اس کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے اگر اس طرح کا کوئی واقعہ کرتا ہے تو اس کا سر کلم کر دینا چاہیے مرسا جو ہے وہ سینر قانوندان موجود تھا اور ان کے طرف سے کہنا ہے کہ ہم جو ہے اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور اس کا قرآن پاک کی بہرمتی بہت شکریہ آپ کا سینر سندھو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ وہاں کے صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بات کریں کہ ہم منڈی احمد آباد سے یہ تحصیل ہے زلہ اکارا کی وہاں سے ہم بات کرتے ہیں تو خاتین کے لیے ایک پارک مختص کیا گیا تھا لیکن وانگیلہ کے لئے انتظام یہ ہے کچھ بہتر طور پر وہاں پر صورتحالی بنی کہ کچھ معاملات دیکھ نہیں پائی اب صورتحالی ہے کہ یہ پوری کے پورا جو پارک ہے یہ بھیٹ بکلیوں کا ایک ہمارچگاہ بان چکا ہے ہواہرے ساتھ موجود ہیں محمد اسلم وٹو اسلم آپ کیا بتائیں گے ہواہر ناظرین کو لیڈیز پارک میں موجود ہوں یہ وہ لیڈیز پارک ہے جو سابق وزیراعالہ پنجاب میاں منظور وٹو کے بیٹے میاں خورن بگیر وٹو نے اس وقت تمیر کریا تھا جب وہ تحصیل ناظم تھے اس کے بعد اس پارک کی طرف کسی نے بھی کوئی توجہ نہیں دی مسلم لیگ نون کے سابقہ دورے ایک دار میں میاں افتخواستان چچر جو ایم پی تھے ابھی وہ ایم پی ہے انہوں نے تقریباً چونتیس لاکھ روپے کی گرانٹ اور منظور کرائی تھی پارک کی تحصیل و ریش کے لیے جو کہ تقریباً ہمارے ذرائع کے مطابق بیس لاکھ روپے جو یہاں پر خرچ کیا گیا اور باقی جو رقم تھی اس کو نہ جانے کیا وجہ تھی اس کو روک دیا گیا اس کے بعد یہاں پر کسی نے بھی توجہ نہیں دی یہ جو پارک ہے یہ بوت بنگلا بند چکا نہ یہاں پر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ جھول لیں بچوں کے لیے کوئی سوئلت موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے خواتین نے یہاں کا روخ کرنا بلکل بند کر دیا اور اکثر بیشت سارا دین یہاں پر عباش جو لڑکے وہ بھی یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور اکثر شہی بھی یہاں پر آ جاتے ہیں اکثر کھلنے بھی لوگ آ جاتے ہیں جنہیں کہ خواتین تو بلکل یہاں کا روخ نہیں کرتی اور گزشتہ تقریباً دو ماہ قبل ڈپٹی کمیشر صاحبہ نے یہاں پر کھلک چری لگائی تھی اور اس وقت بھی شہروں نے بڑا برپور مطالبہ ان سے کیا تھا کہ اس لیڈیز پارک کی تزین و ریش کے لیے بھی حکامات جاری کیا جائیں جنہیں کہ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا مگر دو ماہ گزرنے کے بعد جو ان کا جو وعدہ تھا وہ ہوا میں تلیل ہوگا کس تلیل ہوگا کسی نے یہاں پر توجہ نہیں دی اور اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہے ان سے پوچھنے کو کیا کہیں جی آپ کیا کہیں گے اس بلکے یہ شہر کا کھلوتا اپنے لیڈیز پارک ہے تو ہماری ڈی سی صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ اس کے لیے خصوصی فنڈ جاری کریں اور ادھر جولے اور بچوں کے لیے کھلنے کی جو سمان ہے وہ مہیا کریں جی آپ کیا کہیں گے جی بلکل منڈی حمد آباد کا یہ مین پارک ہے تو اس میں کوئی جولے بغیرہ یا کچھ نہیں ہے تو ڈی سی صاحبہ سے یہ مطالبہ ہے کہ جی اس کو ٹھیک کیا جائے تاکہ فیملی یہاں پر آئے ایک چھوٹی بچے بھی موجود ہیں ان سے پوچھنے کے بیٹے بیٹے آپ کیا کہیں گے اس بارے ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ہم جب بھی کھیلنے آتے ہیں تو یہاں پہ نہ کھیلنے کی جگہ ہے اور نہ بیٹھنے کی جگہ ہے اکثر یہاں پہ وہ نشہی آکے بیٹھتے اور نشہ کرتے اور تاش کھیلتے ہیں جی آپ نے بڑوں اور چھوٹوں کے بات سن لی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس پر توجہ دی جائے اور اس کو واقعہ ہی یہ لیڈیز پارکے اس کو کیا سلام بٹو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے منڈی احمد آباد زیراہ اکارہ سے اور واقعہ صلی اللہ اپنے ہوای ناظرین کے سامنے رکھیے مستعبات سے ناظرین آپ بات کر لیتے ہیں جہاں پر کروڑا روپے کی علاقت سے تعمیر ہونے والا سٹیڈیم مکمل ہونے سے قبل ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے انان سلفی ہمارے ساتھوں کے ہم ان سے بات کریں گے عمران آپ کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو سٹیڈیم میں جو ایک بھوت بگنے کا منظر پیش کر رہا ہے میرے ساتھ کچھ اہلی علاقہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جہاں کون سی سہولیات نہیں ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے میں کافی دنوں کے بعد ادھر چکر لگا آج دیکھا نوجوان تقریباً آٹھ نو میچ ادھر ہو رہے ہیں باقی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں پانی کی جہاں بالکل ادھر میں نے آلت دیکھی ہے واشروم وغیرہ بالکل ٹوٹ فور کا شکار ہے جنگرے وغیرہ ادھر گیٹ جو ہیں وہ بھی ٹوٹے پوٹے پڑے ہیں نہ کوئی سکورٹی ہے نہ کوئی اور جہاں انتظام ہے تو ہمارا علاقہ کام سے گزارش ہے کہ یہ جو مسائل ہیں اس کے فوری طور پر حال کی جائیں اور جو اس کے فانڈز وغیرہ سنایا کر رکے ہوئے ہیں وہ بھی فوری طور پر جاری کیا جائیں اس کے دروازے بھی چوری ہو چکی ہیں جو عوام اتنی نوجوان آتے ہیں کھیلنے کے لیے کبھی کس نے اتجاج بھی نہیں کیا کوئی مطالبہ بھی سامنے نہیں ہے کیا وجہ ہے جی اور اس کے دروازے گیڑ میں گیڑ چوری ہو چکی ہیں اس کے والے کئی کاروی ہوئی ہے کسی 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 آپ کے علمے ہیں نہیں ابھی تاکہ کسی کاروی نہیں ہوئی لہٰذا ہم آرے نوٹس میں آگئے ہم ادھر رہتے ہیں انشاءاللہ ہم یہ باواز اٹھائیں گے کافی دنوں بعد چکر لگا انشاءاللہ ہمیں پر جو احتجاج کریں گے انشاءاللہ جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ یہ جو ندیم سیٹی سٹور سپورٹس سٹیٹی میں ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے مستو آباد سے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہوایی ناظرین کے سامنے رکھی ہے حافظ آباد سے ناظرین آپ بات کریں گے جہاں پر بڑتی ہوئی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے سیٹی ٹریفک پولیس ناکام نظر آ رہی ہے کیوں ناکام ہے کیا وجہات ہیں اس کی شہوازگل سے بات کریں گے شہوازگل کیا بتائیں گے آپ بڑتی ہوئی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے سیٹی ٹریفک پولیس جو ہے وہ بلکل ناکام نظر آ رہی شہر کے مطلع شہراؤں پر رکشو اور گاڑیوں کی لمبی لمبی کتاروں کی صورت میں پارکنگ بنی ہوئے ہیں جس کے باعث آنے اور جانے والی جو ٹریفک کی روحانی میں شدید وہ متاثر ہوتی ہے بلکہ گھنٹو گھنٹو ٹریفک جیم رہنے سے ایمرجنسی اور ایمیلنسز کو راستہ نہیں ملتا بلکہ یہ صورتحال میں شہریوں کو گھروں دفاتروں بلکہ طلبہ و طلبات کو سکول و کالجز میں پہنچنا وہ شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری جانے ٹریفک پولیس ہلکار جو ہیں وہ ٹریفک کو چلانے کے بجائے بلکہ دکانوں میں آرام فرمارے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس ہلکار بینہ وائلیشن کے ساتھ شہریوں کے چلان جو ہے وہ بھی کارڈ دیے جاتے ہیں نو پارکنگ کی جگہ پر گاڑیوں کی پارکنگ سٹی ٹریفک پولیس کی جانے سے گاڑیوں کی پارکنگ کروائی جاتے ہیں پھر آرام سے ان سے جو ہے وہ منتلیاں بھی مصول کی جاتی ہیں شہر میں کام عمر رکشہ ڈرائبروں آلٹر موڈ سیکل اور زہریلا دعا چھوڑنے والی گاڑیوں سمیت جو سٹی ٹریفک پولیس کی جانے سے کسی 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 ہمارے ساتھ آپ موجود تھے حافظ آباد سے اور آپ خبار ناظرین کو اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے ناظرین سمندری سے بات کرتے ہیں جہاں پر سموک کی ورہ سے بیماریوں میں اضافہ ہو چلا ہے فروق رانا ہمارے ساتھ ہوگی ہم ان سے بات کریں گے فروق رانا آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل سموک جیسی بباہ جو ہے وہ بوری طرح جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت پھیل چکے ہیں اس سموک سے بچنے کے لیے لوگوں کو شہریوں کو کیا احتیاطی تطبیر کرنی چاہئے ہم جانتے ہیں ڈوٹر صاحب سے ہمارے ساتھ سینئل میڈیکل افیسر ڈوٹر ممتاز صاحب موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں سر بتائے گا سموک جیسی بباہ سے کیسے بچا جائے یہ جو آج کل جو ایسے صبح کے وقت یا سارا دینی سموک چاہی رہتی ہے اس سے جو سانس کی جو بیماریاں ہیں جیسے ندلہ کھانسی گلہ خراب یا سانس میں دشواری یہ ان چیزوں کی کمپلینٹز زیادہ ہوتی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے عوام کو چاہیے کہ ماسک بغیرہ پہنیں اور کوشش کریں کم سے کم اس طرح کہ اگر صورتہ آل ہو سموک ہو تو کم سے کم باہر نکلیں اور باہر نکلنا ہے تو ماسک بغیرہ کا جو ہے استعمال کریں تاکہ اس سے بچے رہیں جی ہمارے ساتھ ایک اور ڈارٹ ساب موجود ہیں جو کہ آئیس سپیشلسٹ بھی ہیں ہم اس سے جانتے ہیں ڈارٹ ساب بتائے گا آنکھوں کا مطلب بچانے کے لیے سموک سے کیا احتیاطی تدبیر لوگوں کرنی شاہی ہے آنکھوں میں اثر میں جو ہوتا ہے اس کے سموک کے ساتھ آنکھوں میں جلن شروع ہو جاتی ہے آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں سرخ ہو جاتی ہیں پانی بیڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ سوچن ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آنکھوں زیادہ سے زیادہ ساف رکھیں بار بار اس کو دھونا چاہیے آنکھوں سے اور اس کے فوری اگر زیادہ مسئلہ تو ڈاکٹر سے کونٹیکٹ کر لینا چاہیے کیونکہ اس سے بار بار مسئلہ سے آنکھوں میں زخم ہو سکتے ہیں اس لیے ان چیزوں سے احتیاط کریں سن گلاسز لگا کر رکھیں زیادہ تر باہر نکلنا ہے سن گلاسز کا استعمال کریں بار بار دویں بس یہ تو پیشنٹ کے لیے ہے اور اس سے زیادہ ہو تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے جی بلکل جیسا کہ ہمیں ڈاکٹر صاحبان کی باتیں سنیں ان کا کہنا ہے کہ سموک جیسی وباس ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بات کر لیتے ہیں ہم شورکورٹ سے جب گورنمنٹ ڈگری کالج میں سہولیات موجود نہیں ہے یہ انیس سو ستر سے قائم ہوا یہ ڈگری کالج ہے لیکن یہاں پر سہولیات کے فقدان کی ورہ سے جو یہاں پر طلب اتادہ پڑتے ہیں انہوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے غلام شبیر طائر ہمارے ساتھ ہے غلام شبیر آپ کیا بتائیں گے اس کا حوال ہمارے ناظرین کو جود ہوں گورنمنٹ ڈگری کالج شورکورٹ میں شورکورٹ تحصیل کا یہ وحد ادارہ ہے جس میں ستارہ سو طلبہ زیر تعلیم ہے اور سب سے بڑا مسئلہ جہاں پہ جو ہے وہ پانی کا ہے اور یہاں پہ پینے کا جو پانی ہے وہ بہت کڑوے ہے زمینی پانی اور یہاں پہ بچے جو زیر تعلیم ہے اور جہاں پہ سستاف ہے ان کو پینے کے پرانے کی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور بلڈنگ بھی ان کے پاس نہیں بان چکی ہے لیکن کچھ مسائل ہیں ہمارے صاحب ویس پرنسیپل فیاضہ مسائلہ موجودہ ہم ان سے باہر کرتے ہیں ان کے اس سوالے سے کیا کہنا ہے جس سے آپ بتائیے گا آپ کالج کی بلڈنگ تو مکمل ہو چکی ہے لیکن جو مسائل ہیں وہ کیا بتانا چاہیں گے آپ صاحب سے پہلے تمہیں پنجاب گورنمنٹ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں نئی بلڈنگ دی ہے اور اس سیشن میں ہم اس بلڈنگ میں آ چکے ہیں کلاسے بھی بقیدگی سے شروع ہیں لیکن جب سے یہ کالج بننا ہے چاہے پرانی بلڈنگ ہے چاہے نئی بلڈنگ ہے لڑکوں کے لیے پانی کا بڑا مسئلہ ہے میٹھا پانی نہیں ہے جو پانی ہمیں جہاں پر دستیاب ہے اس سے لڑکیں بیمار ہو جاتے ہیں تو میری یہ بھرپور اپیل ہے آپ کے ذریعے سے کہ آپ ہمارا یہ پیغام گورنمنٹ تک پہنچایا تھا کہ یہ لڑکوں کا مسئلہ یہ حل کیا جائے اور ہماری تعداد ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہے اب تقریباً سترہ سو کے قریب ہماری تعداد ہو چکی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے پانی والا آئے دن بچے ہرتعال کرتے ہیں تو اگر ہم ان کو روکیں تو کس بنیاد پر روک سکتی ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے اور دوسرا ہمارے کالج میں ملٹی پرپس حال بھی کوئی نہیں ہے جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے تو نئی بڑھنے کے ساتھ اس کی بھی منظوری دی جائے تو ہم ان کا شکریہ داخل میں جی بلکل تبدیلی سرکار کے جو تحریک انصاف کی حکومت ہے ان سے یہ ایک امید وابستہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے اور گومنٹ ڈگری کالج میں یہ جو طلبہ یہاں پہ زیر تعلیم ہے ستارہ سو بچے زیر تعلیم ہیں ان کے لیے ملٹی پرپس حال نہیں ہے اور پانی کا پانی جو سب سے بڑی بیسی ضرورت ہے پانی پینے کا پانی وہ نہیں ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب اور سپیشل ڈی سی جنگ اور جہاں کے جو عمام اقتدار ہے ایم این اے ایم پی ایس ان سے یہ مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بیسک تعلیم ہی جو چیزیں ہیں وہ پانی وہ نہیں ہے گولام شبیر طاہر ہمارے ساتھ آپ وجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے ناظرین گھوٹکی سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے محمد علی ملک ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں محمد علی ملک اب کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو گھوٹکی کے علاقے رونتی ایک اسکول میں موجود ہوں سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اسازہ اور طلبہ نے سندھی ٹوپی اجرک پہن کر سندھ کی ثقافت کو اجاگر کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اسازہ بھی موجود ہے اور ثقافت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کن کا کیا کہنا ہے جی بالکل جو سندھ کلچر ڈے کے حوالے سے پروگرام ہم نے منقد کیا ہے اپنے اسکول میں بچوں نے ٹیبلوز بھی پیش کیے ہیں اور سندھ کی ثقافت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کی اجرک ٹوپی کو ہم نے پرموڈ کرنے کے حوالے سے یہ پروگرام کیا ہے جی جی آج بھی اجیسا آئی تے گاڑے تھے آئے ہوتا جی ایسا پائن سندھ دھرتی ایسا ہمارے ہو جاندہ سبور دیوں تھا اجیسا گاڑی تھی کر رہی ہو ثابت کرنے چاہیوں تتہ سندھ کوم ہمیشہ گاڑ آئے ہوں گاڑے رہاں دا سیں گاڑ ہویا سیں ہمیشہ گاڑے رہاں دا سیں جی بلکل آپ ہمارے سکول ساری دنیا کی طرح ہمارے اسلامیہ پپلک سکول میں بھی سندھ ٹوپی کا دن منایا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب بچوں کے چہروں پر خوشی کے آثار ہیں سب نے سندھ ٹوپی اور اجرک پہن رکھی ہے اس دن کو اصل میں منانے کا مقصد یہ ہے کہ سندھی قوم جو ہے اپنے کلچر کو نہیں بھولتی ٹوپی اجرک کو نہیں بھولتی اپنے کلچر کو ثقافت کو اجا کر کرتی ہے جی بلکل جیسا کہ اسازہ کا کہنا ہے کہ سندھی ٹوپی اجرک پی کم حمد علی ملک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بات کریں گے پاک پردنز ہے اور آپ کو وہاں سے ایک ریپورٹ دکھائیں گے پاکستان سمیں دنیا بھر میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے عالم دین منایا جا رہا ہے آج اس حوالے سے ہمارے ریپورٹر سمجھ اللہ کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں کیپا مالی کے خلاف آئی دنیا بھر میں خواتین پر تشدد کے خاتمہ کا دن منایا جا رہا ہے قوام متدہ کی ریپورٹ کے مطابق خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانے والے ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکنان کا کہنا ہے کہ خواتین پر تشدد کے خاتمہ کو یقینی بنایا جائے ہم اپنی سطح پر خواتین کو مفت لیگل ایڈ جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پر ان کے لیے فری لیگل ایڈ کیمپ جو ہیں خواتین پر ہونے والے تشدد کی روک تھام کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت نے محصر قانون سازی کی ہے اب غیرت کے نام پر قتل ہونے والی خواتین کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں ہو رہا ہے خواتین کا غیرت کے نام پر قتل جن سے تشدد اور تیضاب گردی جیسے واقعہ تشویشناک ہیں ظلم اور زیادتی کا شکار خواتین کو تحفظ دینے کے لیے جامعہ قانون سازی اپنانے کی ضرورت ہے کیمرے ٹیم کے ساتھ ریپورٹ آپ نے دکھیے سمی اللہ کی پاک پتن سے اور اس ریپورٹ کے بعد خبر ہم اب تک پہنچائیں کہ جابہ گواندر پنجاب نے پی ایف سی کے زیرے تمام جو صورتحال ایک نوائش ہے ان کے دوسرے اور مختلف سالس کا دورہ کے ہیں فرنیچر سیکٹر کے لیے سہولیات اور حکومتی تعاون ان کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کروائی ہے گواندر پنجاب نے یہ بھی کہا کہ ہاتھ سے بنی پاکستانی فرنیچر مکی مسنوعہ دنیا ابھر میں چھے وہ مقبول ہیں نہ صرف مقبول ہیں بلکہ ان کی بڑی مانگ ہے اور یہ اپنے نویت کی بہترین اور جدید ریزائنوں کے ویرائے سے عالمی مرڈیوں میں جگہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں ان خیالات کا اظہار کی تو ان خیالات کا انہوں نے اظہار کیا گواندر پنجاب نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کیری کے لیے پرکشش ملک کے طور پر بہترین پوزیشن میں آگے بڑھ رہا ہے تنازین یہ کچھ صورت حوال تھا اس نوائش کے حوالے سے گواندر پنجاب جو کہ اس میں شریک تھے اس کا حوال ہم نے آپ تک پہنچایا ہے پروگرام کا ہمارا وقت ناظرین ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل اپنا خیال لکھے گا اللہ نکھے بان